مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً على حابید مکہ خیر الخلط کلی ہیمی مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بہت بہت استقبال ہیں آپ سب کا ہماری چینل روحانی بلجو تمام مومینین اسلام کو جشنی عید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بار جشنی عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو ناظرین آج اس پاک دن اس نور والی دن کے ستکے اور وسیلے میں ہم آپ کے لئے ایک بہت تیارہ عمل لے کر آئے ہیں کون نہیں چاہتا ناظرین کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو اور جب دن بھی ایسا خاص ہو یعنی آج کا دن یومِ ولادت کا دن آج ہمارے نبی پاک کی یومِ ولادت کا دن ہے تو ہر مسلمان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے تو اس خوشی کو دگنا کرنے کے لئے آج روحانی ورلڈ کی جانب سے آپ کے لئے ایک بہت بہترین اور امدہ عمل پیش کیا جا رہا ہے امید ہے آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے خود بھی کریں گے اور اپنی فیملی میمبرز کو اپنی دوستوں کو بھی اس کو کرنے کی سلحہ دیں گے ناظرین کون نہیں چاہتا کہ وہ خواب میں ہمارے نبی پاک کی زیارت کریں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اکتیار کبھی نہیں کر سکتا سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے یہ ناظرین اس عمل کے وسیلے سے اللہ ہماری تمام دعاوں کو مقبول فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کریں ناظرین آج کے دن جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی اس لئے آج آپ یہ عمل ضرور ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ عمل سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زیارت کا خواب میں آپ کی زیارت کا عمل ہے ناظرین اس عمل کو کریں اپنے ایمان کو تازہ کریں اور یہ خوش نصیبی سرکار کی زیارت کرنی کی آپ حاصل کریں اللہ آپ کو کامیاب کریں اور آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنی کی توفیق قطع دے آمین آپ بڑھتے ہیں ناظرین اس عمل کی طرف ناظرین اگر آقا فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کسی نے آپ کو دیکھا اگر وہ پریشانی میں کسی مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی حل فرما دے گا اگر کسی حاجت مند نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا شخص نے آپ کی زیارت کی خواب میں تو اس کی بیماری دور کر دی جائے گی اس کو شفا نصیب ہوگی تو ناظرین آپ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ سرکار کی زیارت کریں اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل آپ تلاش کریں اللہ آپ کو خوب 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 دین اور دنیا کی کامیابیتہ فرمائے آمین ناظرین یہ عمل صرف دو رکعہ نماز نفل کا ہے صرف دو رکعہ نماز نفل سے آپ کو خواب میں انشاءاللہ سرکار کی زیارت ہوگی یہ بہت پیارا عمل ہے آپ اس کو ضرور 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 کریں ناظرین آج کے دن آپ اس عمل کو کریں اور آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی تو چلیے وہ کون سا مبارک عمل ہے ہم جانتے ہیں دو رکعہ نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہے آپ نے نماز نفل ادا کرنی ہے عشاء کے بعد اس کے بعد ناظرین آپ نے نیت یہی رکھنی ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم کی خواب میں زیارت ہو تو ناظرین آپ کو الحمد شریف کے بعد جب آپ نیت باندھ چکے تب آپ کو سور اخلاص کلو اللہ احد یہ والی پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے پچیس مرتبہ جب آپ پہلی رکعہ اس طرح ادا کر لیں تب آپ نے دوسری رکعہ بھی اسی طرح سے ادا کرنی ہے جب آپ نماز سے فارق ہو جائیں تب آپ کو بتایا ہوا درود پاک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اس دن کے سیوہ ناظرین آپ کی عمل جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں یعنی جمعے کی رات کو بعد نمازِ عشاء آپ کی عمل کر سکتے ہیں مطلب نماز سے فارق ہونے کے بعد آپ نے مسلحے پہ ہی بیٹھ کر نیت اپنے آپ اچھی رکھیں اور ایک ہزار مرتبہ اس چھوٹے سے درود پاک کا آپ نے ویرد کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے لئے دعا کریں آپ کی نیت جو بھی ہو کہ انشاءاللہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ سے آپ اس دن کے وسیلے اور صدقے میں مانگیں اور آپ سرکار کی زیارت مانگیں اور اپنی تمام پریشانیوں کے حل کے لئے بھی آپ دعا کریں انشاءاللہ آنے والے اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو سرکار کی زیارت ہوگی آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا اور جس نے سرکار کی خواب میں زیارت کی اس کی تمام تکلیفیں تو ویسے ہی دور ہو جائیں گے ناظرین اس عمل کی امید ہے آپ لوگ قدر کریں گے ہمارے حق میں بھی دعا کریں گے اور ہمیں بھی اپنی خاص خاص دعاوں میں یاد فرمائیں گے اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں ایک بات اور ناظرین اگر کوئی بھی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تب آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور یہ عمل تب بھی آپ کے لئے بہت بہت مبارک ہے آپ ایک ہزار مرتبہ درود تنجنا پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا جو بھی جیسا بھی مقصد ہو جیسی بھی حاجت ہو وہ فوراں مقبول ہوگی رسول پاک کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام دعاوں کو مقبول فرمائے گا اجازت دے ناظرین اپنا خیال رکھیں اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور جزاک اللہ